اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دھاگہ چلانا how to hold thread کہ ہم دھاگے کو کس طرح سے پکڑیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے thread لے لینا ہے آپ normal دھاگہ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے صرف practice کرنی ہے اس طرح سے آپ نے دھاگہ لے لینا ہے تقریباً ایک فٹ کا فاصلہ آپ نے رکھنا ہے یہ پہلا سیرہ دھاگے کا پکڑ کے آپ نے اپنے دانت کے نیچے دبا لینا ہے ٹھیک ہے left side پہ آپ دبانا آپ کو آسان لگتا ہے right side پہ دبانا آپ کو آسان لگتا ہے آپ نے اپنی دار کے نیچے اچھی طرح سے دھاگے کو hold کر لینا ہے اور پھر یوں تین ہاتھ انگلییں لے کر اندر کی طرف دھاگے کو پانچ بل دینے ہیں پانچ سے زیادہ بل آپ نے نہیں دینے اور اس طرح سے انگوٹے کا pressure آپ نے رکھنا ہے اور thread چلانا شروع کرنا ہے اس طرح سے آپ نے thread چلاتے جانا ہے شروع میں آپ لوگ practice کریں کس طرح سے ہم نے اپنے thread کو hold کرنا ہے کس طرح سے ہمیں کینچی بنانی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے کرنا ہے شروع میں آپ لوگ practice کریں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ practice آپ کس چیز پہ کر سکتے ہیں ظاہر ہے کیونکہ ابھی آپ لوگ نئے نئے ہیں سیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ direct eyebrow نہیں بنا سکتے پہلے آپ نے practice کرنی ہے اچھی طرح سے آپ لوگ practice کریں تو آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ practice کرنے کے لیے آپ کس چیز پہ practice کر سکتے ہیں اس طرح سے جب آپ لوگوں کا thread اچھی طریقے سے چلنا شروع ہو جائے تو آپ اپنے گھر میں کوئی بھی آپ کی ایک پرانی پتیلی پڑی ہوگی آپ نے وہ پتیلی لے لینی ہے اس طرح سے پتیلی کو اٹھا کر دینا ہے اور اس کے اوپر آپ لوگ thread چلانے کی practice کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو thread پکڑنا میں بتا چکی ہوں کہ اس طرح سے آپ نے اپنی تین انگلیوں میں thread کو رکھنا ہے right hand پہ اور دھاگے کو اندر کی طرف بل دینے ہیں پانچ بل آپ لوگوں نے دینے ہیں پانچ سے زیادہ آپ نے بل نہیں دینے ہیں پانچ بل سے آپ آسانی سے practice کر سکتے ہیں thread چلانے کی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے پانچ اگر آپ لوگوں سے پانچ بل سے نہیں چل رہا thread تو آپ practice کے لیے تین بل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جب آپ کسی کی plucking کرتے ہیں eyebrow کرتے ہیں upper lip کرتے ہیں تو پھر آپ نے پانچ بل ڈالنے ہیں دھاگے میں ٹھیک ہے ابھی آپ نے صرف practice کرنی ہے تاکہ آپ کا آپ کو اچھی طرح سے دھاگہ چلانا آ سکے جب آپ کی practice اچھی طرح سے ہو جائے گی آپ کا دھاگہ بلکل perfect چلنا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرح سے آپ نے thread چلاتے جانا ہے جس طرح سے میں چلا رہی ہوں یہ ہانڈی پہ آپ کی بہت اچھی practice ہو جائے گی اگر آپ کے پاس کوئی ڈمی پڑھئے تو آپ اس پہ بھی practice کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اور اگر بہت زیادہ ہمارے دھاگے کا pressure ہوگا ہم نے بہت زیادہ tight کیا ہوگا جیسے میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی بہت زیادہ tight کھینچ کے اگر ہم کریں گے تو دھاگہ ہمارا بار بار ٹوٹے گا اس طرح سے زور سے کھچا ہوا آئے گا تو یہ دھاگہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے تو practice آپ لوگوں نے اچھی طرح سے کرنی ہے آپ لوگوں کو بتا دیا کس طرح سے ہم نے thread کو پکڑنا ہے ٹھیک ہے جب آپ کی practice اچھی طرح دھاگہ چلانی ہے اچھی طرح ہو جائے تو کسی کے بھی ہاتھ پہ آپ thread چلا کے دیکھیں کہ آپ کے بال آسانی سے نکل رہے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب جی تو اب آگے آپ کو بتائیں گی آپ لوگوں کی little beautician انعیا کے کس طرح سے thread کو ہم نے hold کرنا ہے جی انعیا آپ کو بتائیں گی جیسے میں نے آپ کو بتایا وہی طریقہ اب آپ کو انعیا کر کے دکھا رہی ہیں اور یہ کوشش کر رہی ہیں میرے ہاتھ سے بال نکالنے کی یہ میرے ہاتھ پہ practice کر رہی ہیں انعیا یہ دیکھیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ لوگ لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا انعیا کا thread چلانا دیجئے اجازت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ